ہیلو گائیز آئیم محاویر ہیلکم ٹو مائی چینل دا مائننگ کینگ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرلنگ اور اس کے ٹیپس کے بارے میں تو پہلے سمجھتے ہیں ڈرلنگ کیا ہوتی ہے ڈرلنگ یعنی کی ڈرلنگ is a cutting process that uses a drill bit to cut or enlarge the hole of circular cross section in solid material یعنی کی ڈرلنگ ایک cutting process ہے جو ڈرل بیٹ کا استعمال کر کے circular cross section میں hole بناتی ہے solid material کے اندر یعنی کی rocks کے اندر ڈرل بیٹ جیسے کہ آپ نے definition میں پڑا تو ڈرل بیٹ ایک nuclear داتو والا tool ہوتا ہے جو ڈرلنگ machine کے end پہ لگتا ہے جو hole بنانے میں اور material کو نکالنے کے لیے استعمال آتا ہے ڈرلنگ mining میں استعمال ہی جاتی ہے تاکہ solid material یا rocks میں hole کر کے explosive charge کیا جا سکے تاکہ hard rock وغیرہ کو آسانی سے توڑا جا سکے اس لیے ڈرلنگ ایک کافی important topic ہے mining کے اندر ڈرلنگ کرنے کے چار methods ہیں precaution ڈرلنگ churn ڈرلنگ diamond ڈرلنگ and rotatory ڈرلنگ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں precaution ڈرلنگ کے بارے میں so precaution ڈرلنگ precaution ڈرلنگ ایک manual ڈرلنگ technique ہے جس کے اندر rope رسی یا کسی cable سے ایک cutter یا hammering beat attach کر دیا جاتا ہے normally اس میں tool کو support کرنے کے لیے tripod کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ picture میں دیکھ سکتے ہیں اور rope یا cable کو اوپر نیچے گھما کر cutting یا hammering beat کا استعمال کر کے rope یا soil کے اندر hole کیا جاتا ہے precaution ڈرلنگ mining میں بہت کم استعمال کیا جاتی ہے normally اس کا زیادہ تر استعمال borewells waterwells کے لیے خودائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ویسے generally اس ڈرلنگ کا استعمال 25 میٹر depth کے لیے ہی کی جاتی ہے ویسے precaution ڈرلنگ کے بھی دو methods ہیں down the hole method اور top hammer ڈرلنگ تو بات کر لیتے ہیں down the hole ڈرلنگ کے بارے میں down the hole ڈرلنگ کے اندر hammer directly drill bit سے connect ہوتا ہے جس وجہ سے یہ hammer drill bit پر strike کرتا ہے اور اس سے ایک impact energy کا transmission ہوتا ہے جس سے hard row کے اندر drill آسانی سے ہو جاتا ہے یہ down the hole ڈرلنگ method لمبے holes کے لیے استعمال کی جاتی ہے زیادہ تر bore holes وغیرہ جو water wells بنانے میں استعمال میں لیا جاتا ہے precaution ڈرلنگ کی next method ہے top hammer ڈرلنگ اس کے اندر hammer rotation اور road کے اوپر strike ایک ساتھ کرتا ہے جس سے energy transmit ہوتی ہے hard row کے اوپر اور holes ہوتے ہیں اس سے کیا گئی جو holes ہوتے ہیں وہ 35 mm کے ہوتے ہیں ڈرلنگ کی next method ہے churn ڈرلنگ churn ڈرلنگ is a large drilling machine dead boards large diameter holes in a ground یعنی کہ ایک بہت بڑی ڈرل کی machine ہوتی ہے جو بڑے diameter کے hole کرتی ہے ground میں اور یہ استعمال کی جاتی ہے soft carbonate جو low rocks ہوتی ہے لیڈیا زینگ کی ان کو ڈرل کرنے کے لیے اسے ہم 10 سے 50 میٹر تک ڈرل کرنے کے لیے میں استعمال میں لیتے ہیں churn drilling کا ایک ہی main disadvantages ہے کہ یہ بہت slow process ہے ڈرلنگ کی third method ہے diamond ڈرلنگ diamond ڈرلنگ اگر میں آپ کے picture سے مادیم سے سمجھاؤں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں diamond ڈرل بیٹ کا استعمال کر کے rock میں hole کیا جاتا ہے اور ڈرل کی وجہ سے وہاں core بن جاتا ہے جس میں سے sample لیا جاتا ہے مٹی وغیرہ کا اور اس کا عادے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی sampling کے لیے اس کی مطلب اس کا purpose چیک کیا جاتا ہے کہ کیا ہے lab testing ہوتی ہے اس کے اوپر تو یہ drilling ویسے geological purpose سے استعمال میں لی جاتی ہے next اور final drilling کے method ہے rotatory drilling rotatory drilling is used to form a deep observation borehole or for obtaining representative sample of rock یعنی کی rotatory drilling جو ہے وہ بھی sampling کے لیے ہی استعمال میں لی جاتی ہے زمین کے اندر سے rocks کے sample وغیرہ نکالنے کے لیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو drill bit ہوتا ہے اس کو کسی hydraulic electric motor کے ذریعے گھومائے جاتا ہے اور اسے pull down نیچے کی طرف دھکیلنے کے لیے اوپر سے وزن ڈالا جاتا ہے sampling لینے کی process کو ہی rotatory drilling کہتے ہیں تو چلیے آج کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ mining کے بارے میں اسی طرح اور بھی information چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو subscribe کریں notification کے لیے bell icon ضرور دبائیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے like and share ضرور کریں thank you